مجھ سے آئی وہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ مجھے انسٹیگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک بھی آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گی تو آپ انسٹیگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو چل یہ شروع کرتے ہیں اوکے گائز تو یہاں پہ میں نے کائن ماسٹر اپلیکیشن کو اوپن کر لیا اوپن کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کریٹ نیو والے اوپشن پر کلک کرنا ہے اور کریٹ نیو پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ ریشو آ جائیں گے تو آپ نے سکسٹین بائی نائن والا ریشو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے اور نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کی گیلری اوپن ہوگی تو آپ نے اپنی گیلری میں چلے جانا ہے وہاں پر آپ نے ایک جو ہے کلر فور بیگراؤنڈ ویڈیو سیلیکٹ کرنی ہے اس ویڈیو کی لنک میں آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو آپ نے اس کی ٹائم لین کو سیٹ کرنا ہے جتنا سٹیٹس بنانا چاہتے ہیں اس کی لینٹ کو آپ نے اتنا بڑھا دینا ہے اس کے بعد جہاں پہ کٹ کرنا ہے وہاں پہ آج اس لیئر پہ کلک کرنا ہے اوپر آپ کو سیزر کا آپشن ملے گا تو اس سیزر پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر یہ جو آپ کو ٹرم ٹو رائٹ آف پلیڈ دیکھنے کو مل رہا ہے سیکنڈ نمبر آپشن اس پہ آپ نے کلک کر کے گائیں گے تو اس کے جوו�DItyو کو یہاں سے میں آف کر لیتا ہوں اس کے بعد اکے کرنا ہے اکے کرنے کے بعد یہاں پہ فرسٹ پوزیشن پر آجانا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے لیئر پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے میڈیا پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کر کے آپ نے فوٹو سیلاٹ کرنا ہے اس فوٹو کو آپ نے بیگرانڈ ریموو کرنا ہے اگر آپ کو فوٹو کا بیگرانڈ ریموو نہیں کرنا تھا تو اس پر میں نے already ویڈیو بنائی ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لنک پر آپ کو description میں مل جائے گی اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ جو اپنے فوٹو کا background remove کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس فوٹو کو اس کی size کو آپ نے کم کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے اچھے طریقے سے آپ نے اس فوٹو کو add کر لینا ہے تو میں اس فوٹو کو یہاں پر add کر لیتا ہوں سو آپ اپنے فوٹو کو اپنے حساب سے add کر سکتے ہیں یہاں پر میں اسے add کر لیا اس کی timeline سے میں بڑھا لیتا ہوں جتنا status ہے اس کی timeline کو میں بڑھا لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے first میں آنا ہے اور first میں آنے کے بعد simply یہاں پر layer پر click sorry three dots پر click کر کر duplicate والے option پر آپ نے click کرنا ہے ٹھیک ہے duplicate کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اس duplicate کی size کو آپ نے بڑھا لینا ہے اتنا تقریباً آپ نے اسے full screen میں کر کے یہاں پر add کرنا ہے اس جگہ پر add کرنے کے بعد simply یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے three dots پر again click کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو send to back کا option ملے گا so آپ نے send to back والے option پر click کر کے اسے آپ نے back side پر لگا رہا ہے اس کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پر alpha opacity کا option دیکھنے کو ملے گا اس پر آپ نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اس کی opacity کو کم کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں اس کی opacity کو کم کر لینا ہے تو آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیچے آجانا ہے نیچے آپ کو یہاں پر blending کا option ملے گا تو آپ نے اس blending پر click کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے نیچے آنا ہے نیچے آپ کو یہاں پر again screen کا option ملے گا تو آپ نے screen پر click کر کے screen کر کے ok کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں آپ کو play کر کے دکھاتا ہوں کچھ اس طریقے سے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد یہاں پر فرسٹ پوزیشن میں آجانا ہے اور یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے لیئر پر کلک کرنا ہے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور اپنی گیلری میں جا کر آپ نے بلیک سکرین لیرکس ویڈیو ایڈ کرنی ہے اس کی لنک بھی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی اس کے بعد یہاں پر یہ آپ کو یہاں پر یہ جو لیرکس دیکھنے کو مل رہے ہیں ان کے جو بلیک پارٹ ہے وہ آپ نے ختم کرنا ہے اس کے لئے یہاں پہ نیچے آجنا ہے نیچے اگین آپ کو بلیننگ پہ چلے جانا ہے تو بلیننگ پہ جانے کے بعد سمپلی یہاں پہ آپ نے سکرین کو سیلیکٹ کرنا ہے تاکہ اس کا جو بلیک پارٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے ٹھیک ہے کہ یہاں پہ میں نیچے آجاتا ہوں اور اسکرین پہ کلک کر دیتا ہوں اسکرین جیسے آپ کریں گے تو یہ دیکھیں اس کا بلک پارٹ ختم ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے سائیڈ میں اپنے جو لیرکس ہیں یہاں پر ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں اسے سائیڈ میں ایڈ کر لیتا ہوں ایڈ کرنے کے بعد سمپلی یہاں پر آپ نے اسے اوکے کر لینا ہے اوکے کرنے کے بعد سمپلی یہاں پر پلے کر کے میں آپ کو دکھا جیتا ہوں کچھ اس طرح سے یہاں پر آپ کو لیرکس بھی دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پر آپ کو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد یہاں پر آپ نے واپک پر کلک کرنا ہے اور میڈیا پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے سب سے پہلے تو یہاں پر اپنے گیلری میں جا کر یہ والی جو رس بعد یہاں پرziałے پر کلک کر لی یہ د th یہ ویڈیا پر آپ نے سب سے پہلے آپ نے فل اللہ سکرین میں کسی کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کو split کا option دیکھنے کو ملے گا split and screen کا اس پہ آپ نے click کرنا ہے اس پہ click کرنے کے بعد آپ نے simply fit to fully screen کرنے کے بعد simply یہاں پہ back کر کے audio پہ click کرنا ہے audio پہ click کرنے کے بعد اس کے audio کو یہاں سے off کر لینا ہے ٹھیک ہے audio کو off کرنے کے بعد simply یہاں پہ آپ نے ok کر لینا ہے ok کرنے کے بعد نیچے آجانا ہے نیچے again آپ نے blending والے option پہ چلے جانا ہے blending پہ جانے کے بعد simply یہاں پہ blending پہ click کرنا ہے اور blending پہ کلک کرنے کے بعد نیچے آجانا ہے نیچے آپ کو یہاں پہ آگئے ہیں اسکرین والے اپشن پہ آپ نے کلک کر کے اس کا بھی بلیک پارٹ ختم کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کا بلیک پارٹ ختم کر لی ہے اس کے بعد اکے کر لینا ہے اکے کرنے کے بعد سمپلی یہاں پر آپ پلے کر کے دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے یہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کو مل رہی ہے ٹھیک ہے اگن آپ نے پر 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 پ اس کے بعد اس کی ٹائم لین کو بڑھا لینا ہے جتنا سٹیٹس ہے اتنا ہی آپ نے اس کی ٹائم لین کو انکریز کر لینا ہے اس کے بعد اوکے کر لینا ہے اوکے کرنے کے بعد سمپلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اس طریقے سے دیکھنے کو مل رہی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اپنی ویڈیو کو یہاں پہ چیک آؤٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے اپنی ویڈیو کو سیو کرنا ہے سیو کرنے کا طریقہ تو بالکل ایزی ہے تو یہاں پر میں آپ کو دکھا جاتا ہوں کس طرح سے آپ نے ویڈیو کو سیو کرنا ہے ایرو پر کلک کر کے ویڈیو کو سیو کر لینا ہے سو گائز ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کرنا دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ